نمشکار سانتھیوں کیسے ہیں آپ سبھی میں وینتیواری ایک بار پھر آپ کے اپنے پریوار اسے سی اڈار 247 میں ہاردک سواگت کرتا ہوں امید کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں آپ سبھی دوست اور سبھی مطر سبھی سانتھی اچھے ہوں گے مست ہوں گے سواست ہوں گے اور اپنی پڑھائی لکھائی کو بہترین طریقے سے کر رہوں گے تو فائنلی آپ کا جو انتظار تھا SSC CHSL کے نوٹیفیکیشن کا وہ اوور کر دیا ہے SSC نے اور بہت ہی صبح دن بہت اچھے دن پہ SSC CHSL کا نوٹیفیکیشن آؤٹ ہو چکا ہے اور اگر میں بات کرنے کی کوشش کروں تو پچھلے یعنی 2023 کے کمپاریزن میں اس بار جو ویکنسیز ہیں وہ جسٹ ڈبل کر دی گئی ہیں تو سنتی سو بارہ ویکنسیز سنتی سو بارہ پدوں پر ویکنسیز اس بار نکالی گئی ہیں تو بھئی آپ سب لوگ کے پاس ایک بہت گولڈن اپورچنٹی آج کے بہت سنیرہ موقع آ چکا ہے سارے چھاتر چاہے وہ سیجل کی تیاری کرتے ہوں چاہے وہ ایم ٹی ایس کی کسی بھی اگزام کی تیاری آپ کر رہا ہے CHSL کا فارم اوشش بھریے گا تو چلیے آپ لوگ کے سارے ڈاؤٹس کو میں اس ویڈیو کے مادہم سے کور کرتا ہوں شروع کرتے ہیں سیشن کو کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو تین ہزار سات سو بارہ پدوں پر ویکنسیز نکالی گئی ہیں یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں CHSL میں دین آپ کا فارم آٹھ اپریل سے بھرا جانا ہے سٹارٹ ہوگا اور سات مئی فارم کو بھننے کی آخری تاریخ ہوگی ٹھیک ہے اور آپ فیس پہ جو ہے وہ آٹھ مئی تک کر سکتے ہیں دین اس کے بعد اگر فارم میں کوئی گلتی کرتے ہو تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے دس اور گیارہ مئی تک آپ کریکشن کر سکتے ہو ٹیئر ون کی اگزام ڈیٹ آ چکی ایک سے بارہ جولائی کے بیچ میں آپ کے اس کا اگزام کنڈکٹ کرایا جائے گا دین اس کے بعد اگر میں بات کرنے کی کوشش کروں فارم فیس سو روپے جنرل او بی سی اور او ڈیو ڈیو ایس کے میل کینڈیٹ کے لیے اور جتنی بھی ہماری فیمیل ہیں جتنی بھی ہماری فیمیلز ہیں ان سبھی کے لیے ایسی ایسٹی اور فیزیکل ہینڈی کیپٹ کے لیے فارم فیس زیرو روپیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں بات کرنے کی کوشش کروں بیٹا تو آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ سے ستائیس سال کے بیچ میں مانگی گئی ہے ایج جو ہے وہ اٹھارہ سے ستائیس سال کے بیچ میں مانگی گئی ہے اور آپ کی جو اپر ایج کاؤنٹ کی جائے گی وہ ایک آٹھ دھوزہ چوبیس پر یہ لاسٹ ڈیٹ ہے اس پر کاؤنٹنگ ہوگی ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ بات کریں ٹویلت پاس تو دیکھو ایک بہت بڑا سوال آتا ہے ٹویلت پاس کہ جتنے بھی ٹویلت پاس جتنے بھی ہمارے چھات رہے ہیں وہ فارم کو بھڑ سکتے ہیں ایک سوال آتا ہے کہ سر میں بارہویں میں ہوں اپیئرنگ والے ہاں اپیئرنگ والے کینڈیٹ اپیئرنگ والے کینڈیٹ فارم بھڑ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہاں کیوں کیونکہ اگر آپ کا ریزلٹ اگر آپ کا ٹویلت کا ریزلٹ ٹویلت کا ریزلٹ ریزلٹ ایک آٹھ دو ہزار چوبیس سے پہلے آتا ہے پہلے آتا ہے اور مجھے لگتا ہے ایسا کوئی بھی بورڈ نہیں ہوگا جو ایک اگست سے پہلے اپنا ریزلٹ نہ دے دے اس لیے اپیئرنگ والے فارم بھر سکتے ہیں اپیئرنگ والے فارم بھر سکتے ہیں سمجھ گئے تو یہ آپ کا ایک بڑا ڈاؤٹ میں نے یہاں پر کلیئر کیایا آگے بڑھتے ہیں ایک بات یہاں پر میں آپ لوگ اور بتا دو سمپلی ویسے ٹویلتھ پاس یہاں پر دیکھو یہاں پر بول ہو گیا the candidate who have appeared in their twelfth standard اور ایکیویلنٹ examination can also apply however they must possess essential qualification on or before the cutoff date جو کی ایک آٹھ دوزہ چوبیس اس سے پہلے آپ کو وہ qualification پوری کرنی پڑے گی ٹھیک ہے done ہے چلے اگر ہم لوگ یہاں دیکھیں selection کا process tier 1 tier 2 اور tier 2 میں ہی آپ کا skill or typing test ہوتا ہے ہاں tier 2 میں ہی آپ کا skill or typing test then document verification then medical آپ کا conduct کر آ جائے گا اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو جو tier 1 کا exam pattern ہے اس میں آپ کو 1 by 4 negative marking یعنی آدھے نمبر کی negative marking ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک گھنٹے کا paper ہے online examination ہوگا آپ کا 25 question 50 number reasoning gkgs میں 25 question 50 number quant یعنی mass میں 25 question 50 number اور english میں 25 question 50 number saw question 200 number کا آپ کا یہ exam conduct ہوگا ٹھیک ہے ایسے tier 2 جب ہم بات کرتے ہیں تو tier 2 میں پہلا جو session ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے 15 minute کا ہوتا ہے 2 گھنٹے 15 minute کا یہی main ہے آپ کے لئے سمجھ رہے ہیں یہی main ہے کیوں کیونکہ mass آئے گی پہلے section میں اس میں session میں section 1 جو اس میں mass اور reasoning آئے گی 30 question mass میں 30 question reasoning total 60 question اس میں آئیں گے اور 180 number کا یہ ہوگا ایک گھنٹے کا یہ پیپر ہے پورا پہلے تنا ایک گھنٹے کا ہوگا 1R اس کے بعد جیسے گھنٹے پورے ہوں گے یہ بند ہو جائے گا ایک گھنٹے پورے ہوتے ہی یہ بند ہو جائے گا پھر اگلے ہی گھنٹے open ہوگا دوسرا والا segment یہ 1R کے لئے open رہے گا پھر اگلے گھنٹے کے لئے یہ open ہوگا جس میں section 2 ہوگا english اور GS 40 question انگلیس میں 20 question GS میں 60 question یہاں 180 نمبر کا آپ کی final merit final merit final merit جو تیار ہوگی وہ 180 360 360 نمبر سے ہی ہوگی final merit 360 نمبر میں ہی بنے گی اب یہاں جو آپ کو یہ computer knowledge جس دکھ رہا ہے یہ qualifying ہے 15 question آئیں گے ایک question 3 نمبر کا ہے تو 45 نمبر کا ٹھیک ہے یہاں negative marking ایک نمبر کی ہے negative marking one نمبر کی ہے ٹھیک ہے ایک صحیح question پہ ایک صحیح پر 3 نمبر آپ کو ملے گا ٹھیک ہے done ہے بیٹا چھو یہ میں نے exam کا پورا pattern بتا دیا اس کے بعد پھر آپ اسی دن same day میں آپ skill test ہوگا جس میں آپ time 15 جیسے data entry operator والے typing test دیتے وہ نظر آئیں گے یہاں پر mention کر دیا یہ دیکھو جتنے بھی ہمارے skill test ہوگا وہ deo کا ہوگا اور typing test جو ہے وہ jsa والی post کے لیے ہوگا ٹھیک ہے چلو آپ کا جو form ہے وہ دو step میں fill ہوگا ایک one time registration کرنا پڑے گا اور پھر آپ کا proper form تو one time registration کے لئے اسے nے بولا تھا کہ آپ لگ اسے ضرور کر لیں ٹھیک ہے نا yes تو چلیے میں اس کو اب لے کر چلتا ہوں آگے اور بتاتا ہوں کیسے one time registration ہوگا اور کیا ہوگا ٹھیک ہے تو چلی جب ہم لوگ بات ہیں OTR کی one time registration کی چار step ہیں پہلے آپ کو اسے پورا کرنا ہوگا اس کے بعد آپ آگے بڑھ پاؤ گے form کی طرف تو continue کریں گے one time registration کی طرف تو one time registration پہلا جو process can rate name identification contact detail آدھار card yes کر دینا آدھار card کی detail دینا آہ ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر آدھار card نہیں ہوگا no کروگے تو پھر کس type کا آدھار card آپ دینا چاہتے دی ال یا کوئی government کا ID card passport voter card یا جو بھی دینا چاہتے یہاں پر اسے select کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ویسے میں تو کہوں گا آدھار card نہیں کیا تو no اگر yes ہوگا تو لکھ دینا gender select کرنا verify date of birth verify name verify 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 mother verify verify آپ کس board سے پڑھائی کیا ہو یعنی 10th کا board کیا ہے وہ select کرنا سپوز ماللو میں بیہار اسکول یا کچھ بھی ٹھیک ہے پھر اپنا role number یہاں select کرنا اسے کرنا ہے پھر highest level of educational qualification آپ کے پاس maximum qualification کیا ہے جیسے آپ میں سے کچھ لوگ PG ہوں گے یا کچھ لوگ نے اور پڑھائی کر رکھی ہوگی تو highest level of educational qualification جو بھی آپ کی وہ candidate mobile number یہ بہت mandatory ہے بیٹا یہ بہت important ہے کیا mobile number اور email ID ایسا ہی mobile number اور email ID ڈالیے گا جو active ہو کیونکہ mobile پر آئے گا OTP اور اس OTP کو آپ enter کرنا ہوگا ایسے ہی اس پر بھی آئے گا OTP دیکھو نا بولا ہے نا at least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further تو اس لیے OTP جاتا ہے دونوں پہ اس لیے آپ ایسا mobile number اور email ID کا استعمال کرے گا جس میں OTP بھی جا سکے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ save and next کر دینا ہے کوش یہ کرنا کہ فارم کو خود بھرو سائبر کیفے والے سے مد بھرو کیونکہ وہ کوئی بھی گلتی ہوگی آپ کا پورا ایک سال خراب ہو جائے گا سمجھ گئے یہاں تک ساری پرکریہ آپ کو اچھے سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس کے بعد جب آپ پرکریہ کر لوگ یہ one time registration کا format جو میں نے آپ کو یہاں تک یہاں تک email ID تک سمجھ میں آگیا اب جیسے آپ next کروگے دیکھو پھر registration detail آپ second format personal detail آپ کو ایسا user interface ملے گا جس میں لکھا ہوا آئے one time registration number آپ کا یہ ہے ٹھیک اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے continue کرنا جیسے آپ continue پر click کروگے جیسے ہی continue پر click کروگے بیٹا آپ کے پاس دیکھو اب آپ کو login screen with one time registration اب آپ کا registration number password اور آپ کو یہ capture code ڈال کے sign in کرنا ہے کیونکہ اس کو save nes کرتے آپ کے پاس mobile پر email ID پر ایک message چلا جائے گا جس میں آپ registration number اور password mention کیا گیا ہوگا اب ہم لو چلیں گے اب آگے بڑھتے اب آپ کو یہاں پر password create کرنا ہوگا password اب دیکھو میں password آپ لوگ کو بتاؤ password old password new password create کروگے password create کرنا ہے اس کو دھیان سمجھنا جیسے مان لو آپ کا نام رمیش ہے تو آپ کوش کرنا آپ نے لگ دیا رمیش پھر آپ نے لگ دیا مان لو add the rate 1 2 3 4 5 یا کچھ بھی ایسا 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 ایسی بنانا کہ آپ اگر بھول جاؤ تو easily آپ بنا سکو یا اس کو یاد رکھو اس کا مطلب یہ ہوتا ایک capital letter small letter symbol اور number یہ چار کہ ان کے جو answers لکھنا answer لکھنا وہ اپنا name ہی لکھ لینا کیونکہ کسی بھی question کا answer جب آپ نام لکھے رہو گے تو آپ کو سوچ نہیں پڑے گی وہ پوچھے کہ آپ کس school سے پڑے ہو تو بھئی رمیش آپ پہلا mobile phone رمیش اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ کبھی بھی جب login کرو گے security question کبھی مانگے گا تو آپ کو کوئی دککت نہیں آئی دوسری بات میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ لوگ کے یہاں پرسنٹیج کا کوئی بھی criteria نہیں ہے جب آپ آگے بڑھوگے دن اس کے بعد اب آپ کا ID password بن گیا تو ID اور password جو نیا آپ نے password بنایا اس سے آپ proper login کرو گے اور آگے طرف بڑھوگے جب آگے طرف بڑھوگے تو additional details میں آپ سے پوچھا جائے گا category کیا category ہے آپ کی پھر اس کیا nationality ہے آپ دکھ رہے ہیں سب کو دکھ رہے کیا nationality ہے contact details for other nationals کے لئے contact details ہو جائے گی ہاں کیا identification marks ہیں contact details for other nationals کے پھر identification mark جیسے ماللو کوئی چھوٹ لگی ہے جس سے آپ identity کی جا سکے clear تو identification marks آپ لوگ کو یہاں پر ڈال لیں اس قرآن آپ permanent address کیا آپ permanent address or present address same ہے تو yes کر اپنے آپ بھر جائے گا اور اگر الگ الگ ہے تو آپ دوبارہ fill کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد save and next کریں گے تو ہم آگے 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 declaration والے پیج پر یعنی یہ final declaration ہے اب ہمارا registration one time registration کا process complete ہو جائے گا تو آگے agree کر کے declare کر دینا ہے ٹھیک ہے آگے agree کر declare کر دینا ہے جب آپ یہ declare کر دو گے تو آپ time registration ہو جاتا ہے اب ہم چلیں گے part two یعنی جو ہم نے online application form بننا تھا تو online application form کی طرف جب ہم بڑھیں گے بیٹا تو اس میں majorly آپ کو پتہ ہے online photograph آپ لوگ کی جو ہے پر detail بند ہے سب کچھ بند دیکھ رہا کیونکہ یہ سب کچھ information yes no ex serviceman اب دیکھو یہاں پر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے دیکھو دھیان سے جب آپ form کی سب پہ پہنچ ہوگی یہ اب آجاؤ یہاں پر highest qualification آپ نے select کی تھی ہاں educational qualification میں highest آپ نے جو ڈالا ہوگا detail of qualifying educational qualification اب یہاں پر جیسی ویکنسی ہے یہ 12 pass کے لئے تو ان کے لئے آپ کو fill کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پھر status آپ passing year کیا ہے آپ لگ کا اپنے 12 exam pass کر لیا ہے یا appearing ہو یہ یہاں پر clear کرنا ہے اس کا kis board سے پڑھے ہو یہ detail آپ دوبارہ بنی کیونکہ start لگا ہوا ہے اگر آپ CGPA میں ہے تو CGPA کتنا تھا وہ یہاں پر fill کرنا ہے save next کرنا ہے اور پھر آگے بڑھ جانا ہے پھر دیکھو یہاں پہ professional background whether you are ex-serviceman اگر ہیں تو ٹھیک ان کی detail بھنی پڑے گی نہیں تو no کر دینا بات ختم ہو جائے جیسے assist category کے لوگ جو over age ہو رہے ہیں وہ اسے yes کریے گا دروائز چھوڑ دیجئے گا چھوڑ نو کر دیجئے گا if yes age relaxation code تو آپ یہاں پہ ایسے click کروگے تو code open ہو کے آ جائے گا اس کے بعد ہم save اور next کریں گے جب ہم فارم میں آگے کے step پہ پہ بیٹا اب دیکھو آپ لو کو کیا فیل کرنا ہے exam requirement تو آپ کو exam center exam center select medium of computer based examination کس مادہ میں آپ exam دینا چاہتے ہو وہ select کرنا پڑے گا اس کے بعد typing test medium of typing test English میں دینا چاہتے ہو Hindi میں وہ medium select کرنا پڑے گا verify کرنا پڑے گا کیا آپ کو کسی پرکار کی disability ہے مطلب سننے میں دیکھنے میں یا کوئی disability پیر میں ہاتھ میں تو اگر ہے تو yes کریے گا otherwise no کر دیجے گا اگر آپ کو disability ہوگی تو آپ ایک ایسے بندے کی ضرورت ہوگی جو آپ نے as a mathematics subject science side سے پاس کی ہے 12 تو یہ yes کر دیجے گا پھر جب ہم آگے کی طرح بڑھتے ہیں اب آپ سارا کچھ ہوگی پرویو فارم سممیٹ کرنے آئے گا اب اس ایک سٹیپ میں کیا ہوگا یہ سارے سارے documents آپ کو اپلوڈ کرنے ہوں گا اس کے بعد دیکھ پھر personal details آپ لوگ کی سارے date of birth اور یہ سارا کچھ پرویو ہو رہا ہے یہ سارا کچھ filled آئے گا بس آپ کو سارا نظر مال لینا ہے کہ آپ نے جتنا کچھ بھرا ہے کیا وہ صحیح ہے گلت تو نہیں ہے کہیں پر اسے پورا پریویو کر لینا ہے اس کے بعد جب پریویو آپ کر لوگے پھر یہ جو نیا process تھا اس کے لیے میں کہوں گا کہ آپ my ssc my ssc کی جو app ہے اس کو load کر لینا اور یہ والا step my ssc کی app سے آپ easily کر لینا فوٹو والا کیونکہ جیسے موائل فون میں my ssc کا app جب آپ login my ssc کا app کروگے تو ایسے login کرنا پڑے گا اور جیسے ہم selfie لیتے ہیں ایسے mobile سامنے رکھ کے چسم آس پہ نہیں لگانا ہے بینا چسم کے white background کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پر black pins ہے white background کے اوپر white background کے اوپر black سے ماللو میں نے viny لگ دیا ایسے تو ایسے sign کریے گا سیدھا سیدھا اپلوڈ کر دیجئے اس سے بھی signature اس کے بعد آپ لوگ کا declaration پیج آئے گا یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے i agree پر tick کرنا ہے اور فوٹو کیسا وہاں جب اپلوڈ ہوگا تو صحیح ہوگا اگر اس type کا photo آپ کا upload ہوا ہے تو وہ acceptable ہے otherwise اگر اس type کے photographs آپ لوگ نے کھینچ رہے ہو پذار یہ ٹوپی لگا لی چسمہ لگا لی یہ چسمہ بھی نہیں چلے گا جن کے یہ چسمہ لگا ہے وہ بھی نہیں بیٹا 12th آپ نے اگر آپ نے 12th 12th آپ نے art side سے کیا ہو science سے کیا ہو commerce سے کیا ہو کسی سے بھی کیا ہو سبھی form بھر سکتے ہیں سبھی form بھر سکتے ہیں سمجھ گئے سبھی form بھر سکتے ہیں سبھی لوگ ایسا نہیں ہے کہ art side والے نہیں بھر سکتے یا commerce والے form کو نہیں بھر سکتے جتنے بھی چھات رہیں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ form کو بھر سکتے ہیں without any problem سمجھ گئے سارے لوگ form کو بھر سکتے ہیں چلی اب اگر ہم لوگ چلیں آگے ہی طرف بیٹا تو میں آپ کو آگے کی کی ویب سائیٹ پر جانا ہوگا جیسے آپ اس ویب سائیٹ پر پہنچتے ہیں میرے دوستو آپ لوگ کو آل کورس پر جانا ہوگا جیسے ہی آپ آل کورس پر پہنچیں گے آپ کو یہ سس دکھائی دے گا دن آپ کو یہ دیکھائی دے گا اور آپ لوگوں کے بیٹا دیکھو tier 1 اور tier 2 سبھی دونوں tiers کی تیاری کے لئے اقلب وی بیچ ہم لوگ نے سٹارٹ کیا اس اقلب وی بیچ سے جوڑ جاؤ یا بیچ 16 اپریل سے سٹارٹ ہوگا اس اقلب وی بیچ سے جوڑ tier 1 tier 2 کی ساری classes ہر سبجٹ کا topic wise practice pdf class pdf سب کچھ مل جائے tier 1 اور tier 2 پورا ایک سال تک valid ہیں کتنے روپے میں ملے گا 12 دیکھ رہا اس سے بھی کم کراتا ہوں y 461 لگا کے apply کرو 1175 ہوا اب دیکھو اس میں آپ ایک کام اور کرنا app کے coins لگا لینا اپنی mobile app چکھائی دینا اور app میں ملنے والے coins لگا لینا جب app میں ملنے والے coins لگاؤ گے اور y 461 اس coupon code کا استعمال کروگے تو آپ لوگ کو مل جائے گا ماتر 1050 روپے میں سمجھ گئے تو جاؤ اور y 461 coupon code کا استعمال کر کے ساتھ میں app coins لگا لینا آپ لوگ کو بہت سارا discount مل جائے گا اور اس batch کے اندر آپ pre اور means دونوں کی تیاری ہم لوگ یہاں پر کرائیں گے سمجھ میاری بات تو آپ لوگ کی جتنی بھی queries ہیں وہ ساری کی ساری اس batch کے اندر پوری کر دیں گے تو 12 میں جو ہیں جن کا 12 کا پیپر ہونے والا ہے ایسا نہیں جو 12 میں بھی گئے ہوں جو 12 کا exam دینے جا رہے ہیں جنہوں نے exam دے دیا ہے کہ وہ وہ لوگ form بھڑ سکتے appearing کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کا exam ہوا ہے تو آج سے form feeling start ہو چکے ترند جاؤ بھر کے اور اس batch سے جڑ جاؤ بیٹا اور اپنی preparation start کر دو without any problem اور میرے ساتھ اگر آپ reasoning پڑھنا چاہتے ہو تو روز صبح 10 بجے اور روز رات 10 بجے جڑ سکتے ہوں بابا جائے بھارت آپ لوگ کو ساری چیزیں کلیر ہو گئی ابھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپ میرے سے پوچھ لیجے گا میں اس کو پلائی ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یو جائے جائے وال